اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مومن خان مومن کی مشہور غزل ہے جو عشق مجاج کی رنگ میں ڈوئی بھی ہوئی ہے اس پوری غزل میں معاملات عشق کا اظہار دلکش اور منفر انداز میں کیا گیا ہے اس پہلے شعر میں مومن خان مومن محبوب کو پرانے عہد و پیمان یاد دلاتا ہے اور اپنے محبوب سے مخادر ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان محبت میں کچھ وائدے ایک دوسرے کے طے ہیں وفادائری اور ساتھ نبانے کے ہوئے تھے میں علوم نہیں کہ اب تمہیں وہ وائدے یاد ہیں یا تم بول گئے ہو لیکن مجھے ابھی بھی وہ وائدے یاد ہیں دوسرا شعر وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کے تھا میرے حال پر مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو اس شعر میں مومن محبوب کی مہربانی کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ پر محبوب کی مہربانی اور رکان فرمایا جو بھی ہوئی تھے وہ مجھے آج تک یاد ہے پھر محبوب سے سوال پوچھتا ہے تمہیں یاد ہے یا نیاد ہے لیکن مجھے سب یاد ہے تیزرا شعر وہ نئے گلے وہ شکایت ہیں وہ مجھے مجھے شکایت ہیں وہ ہر ایک بات پر روٹنا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو اس شعر میں مومن گلشکوں کے بارے میں فرماتے ہیں مومن شعر اپنے محبوب کو ساتھ گزارے ہوئی لمحات کی یاد دلاتا ہے جب محبوب چھوٹے باتوں پر شکایت کرتا وہ روٹ جاتا تھا اور پھر شعر اسے مناتا تھا شعر کہتا ہے کہ اب وہ گلشک پر روٹنے منانے کا پلدف سترا بھی شاید بول چکے ہو چوتھا شعر کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں کی میں ہی سے گفتگو وہ بیان شوکا برملا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو اس شعر میں مومن محبوب کے ساتھ کبھی گفتگو کی یاد میں فرماتے ہیں جب ہم دوسروں کی موجودگی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے تو اشاروں میں ہی باتیں کرتے تھے اور اپنے حال دل پر اظہار کرتے تھے آپ تمہیں معلوم وہ باتیں یاد بھی ہیں یا نہیں لیکن مجھے وہ سب باتیں یاد ہیں پونچ بشار کوئی ایسی بات اگر ہوئی کہ تمہاری جو کو بری لگی تو بیان سے پہلے بولنا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو اس شعر میں مومن محبوب پر گرام باتوں کے رہد عمل کے مطلق فرماتے ہیں کہ اگر اس پہلے زمانے میں مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی جیسے تمہارے دل کو ٹھیز پہنچی تم ناراض ہوئے لیکن آپ نے پھر ان باتوں کی کئی بھی شکایت نہیں کی کیونکہ تمہیں پہلے ہی وہ باتیں بول جاتی تھی اس کا شکای بھی آپ نہیں کرتے اب آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ جسے تم بلا نہیں سکے اور آپ تک روٹھے ہوئے ہو چھتا شعر کوئی اتفاق سے گرب ہم تو وفا جتانے کو دم دم گلے ملامت اقربہ تمہیں یاد ہو کیونکہ یاد ہو اس شعر میں مومن حبوب کو شکوں کی یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم کبھی اتفاق کے اتفاق سے ساتھ ساتھ بیٹھتے تو اپنے اپنے وفادہ رجتانے کے لئے ہر وقت اپنے رشتداروں کی ڈان ڈاپڈ اور لانتان کی شکایت کرتے تھے کبھی محفوب کے رشتداروں کی ڈان ڈاپڈ اور لانتان کی شکایت کرتا اور اپنی وفادہ ری ثابت کرتا اور کبھی محفوب اس قسم کی باتیں کرتا ساتھا شعر کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی کبھی ہم سے تم سے بھی رہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تو میں یاد ہو کہ میں یاد ہو اس شعر میں مومن محبوب فاشنائی کی یاد دلاتے ہیں مومن فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب ایک وقت تھا جب ہم میں ایک دوسرے کی چاہت ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے سکوں پاتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے لیکن اب میں علم نہیں تمہیں وہ سب باتیں یاد ہیں یا تم بول گئی ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے باوفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کنے یاد ہو یہ اس قدل مقتہ ہے یعنی آخری شعر ہے جس میں مومن خان مومن نے اپنا تقصیص اعمال کیا ہے اس شعر میں مومن محبوب کو اپنی محبت کی یاد دلاتے ہیں گزر ہوئی واقعات کا اکتیویل سلطلہ بیان کرنے کے بیر شعر اپنے محبوب سے کہتا ہے جسے تم اپنے جان پیشان والوں دوستوں میں گنتے تھے اور اپنا وفادار اور خیر خواہ سمجھتے تھے میں آج بھی بھئی عاشق ہوں اسے تم محمد کرتے تھے پھر آج تم مجھ سے کیوں دور رہتے ہو مجھے کیوں نہیں پیشانتے ہو اس طرح ماجی کی سب وفاداریاں وعدے حالت و واقعات یاد دہانی کر کے مومن خان مومن اپنے محبوب کو پھر منانی کوش کرتے ہیں اس طرح اس گزل کی تجھر مکمل ہوئی اب اس گزل کے آخر پر چین مختر سوال ہیں پیلا سوال ہے مومن کہاں فائدہ ہوئی اس کا جوہ مومن دیالی میں پیدا ہوئی دورہ سوال ہے مومن کے والد کا نام کیا تھا جواب مومن کے والد کا نام حکیم گلانوی کشمی دیتا تیسرا سوال مومن کو شاعری کے علاوہ کس چیز میں کمال حاصل تھا جواب مومن کو شاعری کے علاوہ طب اور ابن نجوم میں کمال حاصل تھا چوتھا سوال مومن کی شاعری میں کون سا رنگ گالم نظر آتا ہے جواب مومن کی شاعری میں عشق مجازی کا رنگ نظر آتا ہے مویمن کا سنی پیدار سنی وفات دیکھئے جواب سنی پیدارش اٹھار سو اسوی اور جواب سنی وفات اٹھار سو باؤن اسوی اس طرح مویمن خان مویمن کی گزل کے بیر جو مفتر سوال ہیں ان کا بھی آپ کو جواب ملا اس طرح مویمن خان مویمن کی گزلوں اللہ تعالیٰ مکمل ہو گیا باقی شکریہ